write a python program which will find all such numbers that are divisible by seven but are not multiple of five but the number must be between two thousand and thirty two thousand sorry three thousand two hundred یعنی آپ نے ایک ایسا program لکھنا ہے جو صرف ان numbers کو return کرے گا جو دو ہزار یعنی two thousand and three thousand two hundred کے بیچ میں ہو لیکن یہ جو بیچ میں number ہے کتنے ہیں two thousand and three thousand two hundred کے بیچ میں کتنے number آتے ہیں twelve hundred numbers آتے ہیں ان twelve hundred numbers میں صرف ان numbers کو return کر دو جو seven and five سے divisible ہو اور five اس کی multiple ہو تو اس problem کو آپ کیا کرو اس کو divide کرو سب سے پہلے تو آپ کو ایک range آئی ان numbers کا ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک loop دوڑانا ہوگا ٹھیک ہے یعنی آپ کو دوسری number پر ایک loop select کرنا ہوگا اب چونکہ divisible ہے تو آپ کو if condition یعنی selection statement سے کام لینا ہوگا تو چلیے ہم اس کو شروع کر دیں اور میں سب سے پہلے یہاں پہ دو variable لیتا ہوں number one اس کے اندر store کرتا ہوں two thousand and number two اور اس کے اندر store کرتا ہوں this should be 32 means three thousand two hundred ٹھیک ہے اب اس کو اب directly loop سے start کرو لیکن میں چیزوں کو آسان رکھنے کے لئے ایک function بناؤں گا اور اس function کو ایک نام دیتا ہوں test اب اس function کے پاس دو parameter ہوں گے a b جو کہ اس number one and number two کو get کرے گا ٹھیک ہے سو جیسے یہ get کرے گا تو اس کے اندر میں loop چلا ہوں گا کیونکہ اب میرے پاس two thousand between two thousand and three thousand two hundred range ہے تو اس سے پہلے میں empty list بناتا ہوں جن میں میں یہ beach کے number append کرتے جاؤ ٹھیک ہے so far i in range python والا range یہاں پہ لگاتے ہیں اور اس کے اندر a b pass کرے گی کیونکہ اس a کے پاس سے دو ہزار اور اس b کے پاس سے بتیسو تو ان دونوں کے بی ان دونوں کے درمیان جو range ہے وہ میں one by one i کو دینا چاہتا ہوں تو one by one number آئے گا اب اس پہ میں لگاؤں گا اپنا logic سو میں کہوں گا اگر i کے پاس جو number ہے وہ divisible ہے seven سے seven سے جیسے کہ condition نے کہا ہے اور اس کی result equal to zero ہے تو it's mean وہ number divisible ہے seven سے and ساتھ میں ہم یہ بھی check کریں گے کہ جو i کے پاس number ہے اس کی mark نکال کر five کے ساتھ اگر وہ not equal to zero ہے means یہ multiple ہوگا پھر اگر divisible نہیں ہے تو یہ اس کی کیا ہوگا multiple ہوگا تو in that case آپ یہ جو empty list ہے اس میں append کرتے جاؤ icon لیکن ہم نے چونکہ اس کو کاما سے spread بھی کرنا ہے تو میں str کے اندر i pass کروں گا یعنی string کے اندر اوکے سو اب اس function کا صرف ایک کام ہے یہ دو نمبر لے گا ان دو نمبر کے بیچ range check کرے گا پھر یہ condition check کرے گا append کیا جائے گا condition کے according and finally ہم یہاں پہ return کریں گے کاما سے separated اور یہاں پہ join کریں گے اس list کے اندر numbers کو اب میں اس کو run کرنے والا ہوں اور result کے نام سے ایک variable بناتا ہو اور اس کے under store کرتا ہوں اس function کے result کو تو میں نے function کو call کیا اور اس کو pass کیا num1 and num2 یعنی یہ num1 جس کے پاس 2000 ہے یہاں پہ آ جائے گا a کے بعد اور یہ جو num2 ہے جس کے پاس 3200 ہے وہ b کے پاس آ جائے گا condition چلے گا one by one 2000 and 3200 کے بیچ میں جو نمبر ہے one by one i کے پاس آئے گا اور i آپ پہ check مارے گا اگر condition یہ دونوں true ہو جاتے ہیں تب append ہوگا otherwise skip مارے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ join کرے گا اور return کر دے گا اب میں print کرتا ہوں result کو اور دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس آ گیا list ٹھیک ہے سارے کے سارے نمبر یہاں پہ آ گئے اب یہاں پہ میں excel add کرتا ہوں یہ جو 23 ہے اس کو میں یہاں سے control c کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کرتا ہوتا کہ ہم چیک کریں کہ کیا ہمارا یہ جو function ہے یہ جو پروگرام میں صحیح کام کر رہا ہے تو میں اب یہ 23 کس کے اندر score ہے i کے اندر اور یہ کونسی iteration ہے 1,2,3,4 چوتھے iteration پر i کے پاس جو نمبر ہے وہ ہے 20,23 میں اس کی mod نکالوں گا 7 کے ساتھ اگر یہ equal equal to 0 ہے تو یہ مجھے true return کرے گا لے یہ true آ گیا اسی طرح میں 5 کے ساتھ اس کو چیک کرتا ہوں تو 5 equal equal not equal to not this should be not equal to 0 تب بھی یہ true return کر دے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ اسی طرح کے پروگرام solve کرتے ہو